خلا یافتہ عورت کا جوب کرنا این بندہ بھائی بندہ نام بھی نہ بدا سکتا ہے میری بہن کی خلا ہو گئی ہے اس کی عددت کا دورانیا کیا ہے نیز وہ اپنی اور اپنی بیچی کی کفالت کے لیے جوب کر رہی ہے کیا اسے جوب چھوڑ دینی چاہیے اگر وہ جوب جاری رکھ سکتی ہے تو اس کی کیا شرائط ہے کتنا پر دکھرنا چاہیے خلا کی عدد ہوئی ہے جو دلاغی عدد ہے اگر شوہر نے کھلا کسی نیچر کرتی ہے کھلا دے دیا ہے تو جس طرح سے شوہر نے کھلا دیا ہے اس وقت سے اگر عورت کو پریننسی ہے تو جب تک بچہ نہیں ہو جاتا عورت عدد پر رہے گی اور اگر پریننسی نہیں ہے تو تین مینسز جب تک آفے مکمل ختم نہیں ہو جاتے عدد ختم نہیں ہوگی تین مینسز جب تک نہیں ہوتے عدد ہے عدد کا حکم یہ ہے کہ عورت درمی چاہتیواری میں رہے گی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی تو اگر یہ جاب کر رہی ہے بچی کی کفالت کے لیے تو شہی طور پر جو بچی ہے اس کی کفالت اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے مار کے ذمہ نہیں ہے تو اس لیے شرعان باپ کے ذمہ ہے کہ وہ بیٹی کا خرچہ دے اور بیوی جاب نہ کرے بلکہ عدد کے دوران بیوی کا خرچہ جو طلاق یاختہ ہے خلاہ یاختہ ہے اس کا خرچہ بھی شوہر کی زمدہ ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ جاب نہ کریں عدد کی حکام پر عمل کریں اور اس دوران ان کا سارا خرچہ ان کا شوہر اٹھائے گا جس نے طلاق دیا یا ان کی خلاہ دیا ہے اور ان کی بیٹی کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا وہ تو تاہیات ہے اگر شوہر ظالم ہے وہ عدد کا خرچہ ان کو نہیں دے رہا اور بیٹی کا بھی نہیں دے رہا تو پھر ان کے رشتاروں پر یہ ذمہ داری لابو ہوگی کہ وہ شوہر سے استعمال کر کے وہ عدد کے دوران اپنا خرچہ اٹھا سکیں تو ایسی شریف مجبوری میں ان کے لئے جایز ہے لیکن دن میں جاگ کریں گی اور وہاں مکمل پردے کے ساتھ جائیں زندگی افتیار نہ کریں اپنے کام سے کام رکھیں اور جیسی جاگ پر ڈائن قدم عدد فوراں گھر واپس پہنچیں اور رات بھار سلط کرنے گوزاریں تو اس طرح سے مجبوری میں ان کے لئے جائز ہے